یہ آکانچہ دوبے جی ہیں یہ اس بیڑ پر بیٹھی ہوئی ہے وہ جو سومندر کر کے ہوتل سارنات میں ہے یہ بیڑ ہے آکانچہ دوبے کے گلے میں یہ ناٹ لگی ہوئی ہے آپ جرہ دھیان سے دیکھیں گے یہ سیمپل ناٹ ہے جیسے کسی کو فسائے جاتا ہے اس طرح کا خوشپوری فلم انڈسٹری کی ابنیتری آکانچہ دوبے کا پرکرن لگاتار سمیں بدلنے کے ساتھ ہی الستا جا رہا ہے ایسے میں یہاں پہلی آخر کب سلجھے گی آخر کب پریوار کو نیائے ملے گا اور آج 11 سی دن ہو گئے اس کے باوجود بھی پولیس کے ہاتھ کھالی کیوں ہے نائک پرکریا ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے ان تمام چیزوں کی جانکاری کے لیے آج ہم پہنچے ہیں بنارس کے جلہ ستر نیالے میں یہاں جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ آکان بھومی کا اس پورے پرکرن میں پہلے دن سے سندگت ہے جب وادنی کی ماتا جی مدھو دوبے جی تھانے پر جاتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ سمرجیت سنگھ اور سنجے سنگھ پرارتنی کی بیٹی کو لگاتار دھمکی دے رہے تھے اس کو بلیک میل کر رہے تھے اس کا سوسن کر رہے تھے اس کو ٹارچر کر رہے تھے اور اس ناتے انہوں نے ہی اس کی ہتیہ کروا دی ہے اور آپ ہتیہ کا مقدمہ لکھئے وہاں پر دروگا جی وادنی کے دیور کو مطلب آکانچہ کے چاچا کو بول کر کے دوسری طریقے لکھواتے ہیں اور اس میں ہتیہ کی بات نہ لکھ کر کے 306 آتمہتیا کے لیے اتپریڑن کے مقدمہ درج کرواتے ہیں اب جرا سمائے آپ کا دھیان اس پھوٹو کے طرف آکرس کرنا چاہوں گا یہ آکانچہ دوبے جی ہیں یہ اس بیڑ پر بیٹھی ہوئی ہے وہ جو سومیندر کر کے ہوتل سارنات میں ہے یہ بیڑ ہے آکانچہ دوبے کے گلے میں یہ نوٹ لگی ہوئی ہے آپ جرا دھیان سے دیکھیں گے یہ سیمپل نوٹ ہے جیسے کسی کو فسائے جاتا ہے اس طرح کا اس طرح کی نوٹ سے گلے میں اتنا پریسر کیریٹ ہونا سمبھو نہیں ہے جسے کسی کی جان جا سکے دوسری بات آکانچہ دوبے جس بیڑ پر بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگ جرا جسا اس بیڑ کو دیکھیں اس بیڑ میں اس کی چادر میں کوئی سلوٹ بھی نہیں ہے تو اس کو دیکھ کر کے سبھی لوگ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا یہاں ہتیا ہے یا آتما ہتیا ہے یا آتما ہتیا کرنے کا کوئی پریاز بھی کرتا ہے تو انتیم سمائے میں گلے پر جو پریسر کیریٹ ہوتا ہے اس سے جو چھٹ پٹا ہت من میں ہوتی ہے اور باڈی میں ہوتی ہے کیونکہ سریر اور من کا جو تارتم میں ٹوٹتا ہے تو سریر سپونٹینیس ریاکسن کرتا ہے جیسے کوئی ڈوبنے کے لیے اگر نیچے ندی میں کودے تو وہ جب اپنے دماغ کے کونسسنس میں ہوگا تب تو وہ کودے گا اور اندر چلا جائے گا لیکن جو سپونٹینیس ریاکسن جو اندریا کرتی ہیں اس میں جب وہ آئے گا تو وہ اوپر آئے گا اور بچاؤ بچاؤ چھلانے لگتا ہے اور وہ بچنے کا پورا پریاز کرتا ہے تو اس فوٹو کو دیکھنے سے ہی پرثم درشتریا یہ ثابت ہوتا ہے کہ آکانچہ دوبے نے آتما ہتیا نہیں کی ہے ان کی ہتیا کی گئی ہے اچھا سیکنڈری ایویڈینسز کی بات کرتے ہیں پولیس نے ایک سٹوری بتائی کہ آکانچہ دوبے کو بلائیا گیا تھا کوئی بریک اپ پارٹی تھی اس بریک اپ پارٹی میں گیارہ ہزار روپے کا بھوجن ہوا اس کے بلز دکھائے گئے تھے اور یہ بتایا گیا تھا سی واس ڈرنگڈ لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے اور نہ تو بریتھ میں الکوحل آیا ہے اور نہ ہی ان کے سٹمک میں الکوحل پایا گیا ہے اچھا وہ ایک ہوتل میں گئی تھی جو پارٹی تھی بیان آئے ہیں تو اس پارٹی میں آکانچہ دوبے نے کچھ کھایا ہوگا نشطی طور پر پارٹی میں گئی ہیں تو کھایا ہوگا اس پارٹی میں وہ گئی ہیں وہاں پر یہ بھی تائے ہیں لیکن ان کے پیٹ میں کوئی بھی کھا دے بدارت نہیں پایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور بریک اپ پارٹی تھی بتایا گیا جو ایک سٹوری ڈیبلپ کی جا رہی ہے تو بریک اپ پارٹی کس کے ساتھ تھی کون تھا کیونکہ ہم لوگ بہت بار دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مالی کوئی ویدائی سمارو ہے تو وہ تو ہوگا نا جس کی ویدائی ہوگی یا سواگت سمارو ہے تو وہ تو ہوگا نا جس کا سواگت ہے تو آکانچہ دوبے آرون پانڈے جی اور سردہ جی یہ تین لوگ وہاں پر تھے تو وہ بریک اپ پارٹی کس کی تھی کس کے بیچ میں تھی پرساسن نے جو سٹوری ڈیبلپ کی تھی پھر ایک سب سے مہتوبون بات یہ ہوئی کہ پرساسن نے یہاں بتایا انویسٹریگیسن کرنے والے لوگوں نے کہ آکانچہ دوبے نے آتمہتیا کر لی گارنٹی کے ساتھ اور ان کے گلے پر ناٹ کا نیسان تھا لیکن یہاں بات نہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بتائی یا پریس ریلیج میں بتائی کہ ان کے کلائیوں پر بھی نیسان تھے چوٹ کے یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے سٹمک میں ایک براؤن کلر کا ایسا ان آئیڈنٹی فائیڈ پدار 20-25 ایمل کا پایا گیا ہے جو ان آئیڈنٹی فائیڈ ہے اور سٹمک کی جو میوکس ہوتی ہیں جو سیلز ہوتی ہیں اس کے اندر میوکس میمبرین ان کو بولتے ہیں سٹمک کا میوکس میمبرین وہ بالکل پورا چوگڈ پایا گیا تو جب وہ چوگڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہیجارڈیس ایلیمنٹ اس ان کے پیٹ کے اندر گیا اور اس سے پرترکچہ کے لیے ایک سٹمک کے اندر ایک اس طرح کی جھلی ڈیبلپ ہو گئی وہ کیا ہیجارڈیس تھی اس کے بارے میں بھی نہیں بتایا تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے ہم لوگوں نے پرسن پوچھے انویسٹیگیشن کرنے والے لوگوں سے کل میں نے دس گیارہ بجے اس پرسن کو اپنے جاری کیا اور آج تک ہم لوگوں کو اس کا کوئی بھی جواب نہیں مل پایا کہ اکانچہ دوبے جی ڈرنگ تھی وہ آپ نے بتایا وہ پوسٹ مارڈم ریپورٹ میں نہیں ہے ان کے اس ٹمک میں جو الکوہل نہیں پایا گیا ان کے اس ٹمک میں جو براؤن کلر کا پدار تھا وہ نہیں پایا گیا اور جو لوگ ان کو بلائے تھے ان کا پرپوزڈ ایکیوز سے کیا سممن تھا جو ان کو چھوڑنے گئے تھے سریمان جی ان کا ایکیوز سے کیا سممن تھا اور پولیس نے پرطم دشتریہ آکانچہ دوبے کے ماتا جی کے پراتھنا پتر پر ایف ای آر کیوں نہیں لکھی تو یہ سارے ایسے پرکرن ہیں جن سے ہم لوگ یہاں مان رہے ہیں کہ اگر پولیس ان دشاؤں میں کام کرے گی تو نشطی طور پر جو لوگ انوالز تھے ان کے خلاب پراپر ایویڈنسز آئیں گے اور یہاں مقدمہ تین سو دو میں کنورٹ ہوگا اور جو ان کے خلاب سوسن کیا جا رہا تھا ان کا آکانچہ جی کا ان کو ایکشورسن کیا جا رہا تھا ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا یہ سب چیزیں ویبن نستروں پر آئیں گی اس لئے ہم لوگ یہاں مانگ کر رہے ہیں کہ کل ایک بڑا پرتیندی منڈل ادھی وقتاؤں کا ملا تھا کل چاندولی میں ادھی وقتاؤں کا ایک بڑا پرتیندی منڈل ملا ہے جون پور میں ملا ہے اور آج بھی کچھ لوگ ملیں گے جا کر کے اور یہ ان لوگوں کی مانگ ہے مانی مخمنتری جی کو گیاپن پریسید کیا گیا ہے کہ اس ماملے کی سی بی آئی جانچو پولیس کے اوپر وادینی کا وشواس نہیں ہے اور پولیس کے لوگوں سے آکانچہ دوبے جی کے ہتیا کی گتی نہیں سلج پائے گی ایسا آکانچہ دوبے کی ماتا جی کا وشواس ہے اور جو سرکمسٹینسیل ساکچے ہیں اس سے ہم سب کو بھی ایسا وشواس ہونے کا کارن اپلپ دھو رہا ہے کہ اگر اس ماملے میں سی بی آئی انٹروین نہیں کرتی ہے تو اس میں آکانچہ دوبے کو نیاین نہیں مل پائے گا